بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں مگر لوگ سمجھتے نہیں امریکہ میں ایک بچے کی پدائش پر ڈاکٹروں نے سلام قبول کر لیا آخرین گہر مسلم ڈاکٹروں کی نظر سے ایسا کونٹ سا واقعہ گزرا جس کی وجہ سے یہ مسلمان ہو گئے ایسا کیا واقعہ گزرا کہ یہ گہر مسلم دین حق پر ایمان لے آئے امریکہ میں ڈلیوری کے دوران دو کیس ایک ساتھ آگئے ایک عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور دوسری کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس رات ان دونوں کی پدائش ہوئی اتفاق سے اس رات نگران ڈاکٹر وہاں موجود نہیں تھا اور عملہ بچوں کی کلائی پر پٹی باندھنا بھول گیا اس پٹی پر ماں کا نام درج ہوتا ہے یورم میں والد کے نام کی جگہ والدہ کا نام لکھا جاتا ہے کل جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت لوگوں کو ان کی والدہ کے نام کے ذریعے پکارا جائے گا ہستبتال میں یہ دونوں بچے تبدیل ہو گئے ڈاکٹروں کے لیے یہ شناقت کرنا مشکل ہو گیا کس عورت کا کون سا بچہ ہے ڈاکٹروں کی ٹی میں ایک مصری ڈاکٹر بھی شامل تھا جس کے کام کی وجہ سے ہستبتال کا سارا عملہ اس کی عزت کرتا تھا تمام ڈاکٹروں سے اس کی دوستی تھی تمام ڈاکٹر پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے تب ایک مریقی ڈاکٹر نے مسلمان ڈاکٹر سے کہا تم تو دعویٰ کرتے ہو تمہاری کتاب میں ہر چیز کا حل ہے اس میں دنیا کی ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے اب تم ہی بتاؤ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے مصری ڈاکٹر نے کہا بے شکرانے کریم ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے میں آپ لوگوں کو ثابت بھی کر سکتا ہوں لیکن آپ لوگ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجئے تاکہ میں کسی عالم کی رہنمائی لے سکوں چنانچہ مصری ڈاکٹر اس مسئلے کا حل معلوم کرنے کے لیے مصر کی جانور وانہ ہو گیا مصر پہنچ کر اس نے اس مسئلے کے بارے میں بہت سے علماء کرام سے پوچھا اس کی ملاقات پھر ایک ایسے ڈاکٹر سے ہوئی جس نے کہا میں کرانے پاک کی ایک ایسی آیات کے بارے میں جانتا ہوں آپ اس آیات پر گورو فکر کریں آپ کو آپ کے مسئلے کا حل معلوم ہو جائے گا چنانچہ اس ڈاکٹر نے امریکہ سے آئے ہوئے ڈاکٹر کو ستنیسا کی آیات گیارہ پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ یہ ہے مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے لہٰذا امریکہ سے آئے ہوئے مصری ڈاکٹر نے اس بات پر گورو فکر کرنا شروع کر دیا وہ کئی دن اس آیات کے بارے میں سوچتا رہا پھر گہرائی پر جانے کے بعد اسے اپنے مسئلے کا حل معلوم ہو گیا پھر یہ ڈاکٹر امریکہ واپس لوٹا پھر اس نے اپنے امریکی دوست کو اعتماد برے لہجے میں کہا کرانے پاک نے ثابت کر دیا ہے کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے امریکی ڈاکٹر نے کہا تم یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ کون سی عورت کا ہے پھر مصری ڈاکٹر نے کہا مجھے دونوں عورتوں کا ایک ایک ٹیسٹ کرنے کا موقع دیا جائے تو اس معاملے کا حل معلوم ہو جائے گا چنانچہ دونوں ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہو گئی کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے تمام ڈاکٹروں تیبی عملہ کٹھا ہو چکا تھا لہٰذا مصری ڈاکٹر نے اپنے تجربے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا میرے گوھر و فکر کرنے کے بعد جو بات سامنے آئی لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کی نسبت دو گنا زیادہ دودھ پایا گیا دوسرا یہ کہ لڑکے کی ماں کے دودھ میں ویٹامن انمکیات کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جبکہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو اس کے دودھ میں ویٹامن انمکیات کم ہوتے ہیں تمام ڈاکٹر ہی ران ہو چکے تھے پھر مصری ڈاکٹر نے تمام ڈاکٹر کو کرانے پا کی وہ آیات دکھائیں اور انہیں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے جبکہ امریکی ڈاکٹر نے اس بات کو تسلیم کر لیا تو مصری ڈاکٹر نے انہیں دین حق کی تبلیغ کی جس کی وجہ سے دو ڈاکٹر اور حسطبطال میں دوسرے عملے نے سلام قبول کر لیا اس خبر کو امریکہ کے بہت سے چینل پر شیئر بھی کیا گیا دوستو اللہ تعالی نے ہر مسئلے کا حل قرآن میں رکھا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم قرآن پا کے لفظوں کی گہرائی میں نہیں جاتے